زندگی کا سب سے تلخ اور خوشگوار لمحہ کونچہ تھا؟ یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا اس سے اچھا واقعہ، اس سے اچھا لمحہ کوئی اور نہیں آسکتا ماشد اور تکلیف دے لمحہ آج میں اپنے دیکھنے والوں کو پتاؤں جب بیٹی کی شادی ہوئی، جب میں رخصت کر رہا تھا وہ میرے کندے سے لگ کے جب رو رہی تھی جب وہ میرے کندے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیروں پر اسے سر کی پھر کیا ہوا؟ میری بیٹی ماں بننے والی تھی تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے، آسپیٹل میں میرے ساتھ جائیں گے آپ نے میری بیٹی کو پہلے گود میں اٹھانا ہے اس کو پیار کرنا ہے اور آپ نے اس کو میرے بازو پر رکھا میں اور میری بیوی ہم اس کا مباد چلے گی لیو روم کے بار میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک کو نواسی ہوئی ہے اب مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہو گیا فیضہ تھوڑی دیر بعد مجھے بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے آپ آؤ، اب میں گیا ہوں وہ اپنی موت کا واقعہ بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے میں آواز دیتا رہا فاتمہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت کوشش کیا لیکن آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکے ہاتھ فیلو اب بجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اب اس بیٹی کو کیسے دیکھوں تھا وہ ایک کیپٹن تھی خاتون میرے پیچھے کہتی نرسری میں آپ اپنی نواسی کو تو دے جاؤ وہ نرسری میں پڑھی بس میں نواسی کو لے کے چل رہا تھا راول پنڈی سے ملتان تک تیرہ گھنٹے کا سفر ہم نے کیسے کیا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے ایمبولینس کو آپ کیسے گاڑی چلا سکتے ہیں میں باپ کیسے گاڑی چلا سکتے ہیں میں باپ کیسے گاری چلا سکتے ہیں موسیقی